جی اسلام علیکم دوستو میں سرفرہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں بڑی ناقابل یقین خبر ہے میرے پاس رانگٹے کھڑی کرتے ہوئے حیرت زدہ کرتی ہوئی یہ خبر ہے میرے پاس عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ مطلب جب یہ خبر میرے تک پہنچی تو میں سچی بات ہے ابھی تک وہ پنجابی کے اندر لونکنڈے لونکنڈے کھڑے ہوئے اور اب حیرت زدہ ہونا آپ پر لازم ہو گیا ہے یہ خبر میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور اس خبر کی کڑیاں سے کڑیاں جب ملتی جائیں گی نا تو آپ کو ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ اڈیالا جیل میں کیا ہوا تھا صبح سات بجے یہ عظم سواتی اور گوھر خان کیوں گئے تھے اور عمران خان اتنے خوش کیوں ہیں یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے جو میں آپ تک پہنچانگا لیکن اس سے پہلے میں آج شام کے وقت لائف سٹریم کر رہا تھا جس کے دوران لائٹ چلی گئی اور اہم ترین ایک خبر رہ گئی قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے وہ خبر بھی میں نے آپ کو دے رہی ہے لیکن ان دونوں خبروں سے پہلے وہی گزارش کہ جیسے ہی آپ میرا ولوگ دیکھنا شروع کریں اگر اس کو اسی وقت اگر آپ لائک کر لیں تو اس کی ریچ بڑھتی ہے اور اسے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں اور آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور اپنے ویڈس ایپ گروپوں میں میرا یہ ولوگ اگر آپ دوست شیئر کر دیں تو یہ احسان ہوگا عمران خان کی خبر کی طرف آتا ہوں بڑی ڈیٹیل مخصر ولوگ ہے لیکن پوری ڈیٹیل اس خبر کی میں آپ کو دوں گا لیکن پہلے تازی صاحب کے حوالے سے ایک خبر چھوٹی سی چھوٹی سی نہیں بہت بڑا دھماکہ ہے تاریخ بننے جا رہی ہے نئی تاریخ رکم ہونے جا رہی ہے ہمارے ملکوں احسان صاحب ختماری شائع نہیں کھان دیں پر حلوہ کھا لیں دیں قاضی صاحب بھی قاضی فائدی صاحب وہ بھی حلوہ کھانے لگے ہیں بڑی کلیر کٹ بات چھوٹی سی کہ قاضی صاحب نے کہا اپنے نیچی محفلوں میں دوستوں میں کہ اے میں ایکسٹینشن کوئی نہیں لینی میں بس تین سال یہاں اس تو باز نہیں لیکن اندر سے کہیں دل کے کسی کونے میں یہ بات چھپی تو ہے نا کہ یا رہے واوہ جا اقتدارے یہ چلدہ روے اور جن کو قاضی صاحب کے بطور چیف جسٹس بیٹھے رہنے کا فائدہ ہے بطور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اور جو نہیں چاہتے کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا مطلب وہ اس سیڈ کا موں دیکھے انہیں قاضی بہت پیارے ہیں اور قاضی کے لیے وہ آگ کا افدہ دے جا رہے ہیں پیسے آپ اس کی بات ہے جو کرتوت ہے منصور علی شاہ کے وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ اس ملک کا چیف جسٹس بنے پہلے ہی ہماری عدلیہ بڑی مذہب پچھلے پاسیوں نمبر وانہ آنڈی کوشش کرن رہی ہے پہلی سائیڈ تو نہیں پچھلے پاسیوں اور ماشاءاللہ ایک سو پینٹاری ملک آنڈی جڑی ہے عدلیہ ہوں نے بیچے ایک سو انتالویہ نمبر ہے خیر نا اور یہ نمبر بڑے گا اور بڑے گا پیچھے جا رہا ہے اچھا قاضی صاحب کے لیے کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب کے لیے یہ ہو رہا ہے فرائیڈے کو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہونا تھا قاضی صاحب کے لیے کیسا ہے سپیشلی قاضی صاحب کے لیے ہونا تھا لیکن وہ جو سپیکر ہیں یاد سار وہ ملک سے باہر ہیں اور ڈپی سپیکر کو کوئی نجی ایسا گھریلو کام پڑ گیا کہ وہ نہیں آئے اجلاس نہیں ہو سکا اجلاس ہوگا اب اگلے ہفتے مگر آج سیچڈے ہو گیا سنڈے کے بعد یہ اجلاس ہوگا منڈے کو ہو سکتا ہے منگل کو ہو سکتا ہے اس میں ایک تاریخی کام ہونے جا رہا ہے کہ قاضی صاحب حلوہ کھانو انہوں نے دیلتے کرنا پر ختم ہارا نہیں کھان دے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے ان کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے ترمیم یہ کرنی ہے کہ جو ججز ہیں ان کی جو اس وقت عمر ہے وہ پیسٹھ سال ہے مقرر کہ ججز ہو پیٹھ سالہ نہ ہویا تو ریٹائر ہو گیا لیکن ان کی عمر اب بڑھا دینی ہے اور سسٹی ایٹھ یئرز کر دینی ہے اٹھار سال اینجی کہہ لو اٹھار تھان سالان تاک اوجاج رہ سکتا بندہ ہے اچھا وہ ویسے بڑا وہ جندہ ہے بندہ فیصلی آنے معاملے دیں بیچھے لیکن اب ضرورت ہے بھائی جن خلوہ کھانے کو قاضی صاحب کا بھی دل کر رہا ہے تو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اور آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہوتی ہے دو تہائی اکثریت وہ کیسے پوری ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب تے موقع ہے نا چاچو شہباز نہ رہا کہ اسی تیرے نہ رہا منصور علی شانون نہیں آنے دے رہا دوسری طرف پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اس بل کی حمایت میں اس آئینی ترمیم کی حمایت میں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آجاگا کٹا چھٹا مذہب دو دنازی تگالے ساری آپ دیکھ لیں گے کہ قاضی صاحب ایسے ایکسٹینشن نہیں لے رہے تھے ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے ویسے ہی صحیح ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے ہی صحیح قاضی صاحب جو ہے نا وہ سکسٹی ایٹ یئرز تک اپنی زندگی کے سکسٹی ایٹ یئرز تک وہ جاجوں گے اور بیٹھے رہیں گے چیس جسٹس ہوں گے اور بیٹھے رہیں گے منصور علی شادہ خاتہ گو رہے ہیں اچھا سارے ججز کی یہ ایج ایج بڑھے گی نا مدت ملازمت سارے ججزوں کی بڑھے گی عدلیہ کے جو ہائی کورس اور سپریم کورس کے ججز ہیں ججز جو ہے ان کی بڑھے گی یہ نا مدت ملازمت بڑھے گی اور قاضی صاحب ہر وقت آئیں گے یہ تو قاضی صاحب کے حوالے سے خبر ہے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو خبر ہے جو میں نے تھم نل پہ لگائی ناقابل یقین خبر اور جمائمہ خان کیا مشن جو تھا یا ہے وہ کیسے کمپلیٹ ہوا بھئی رونتے کھڑے کرتی ہوئی یہ خبر ہے سن لیجئے ساری بتا دیتا ہوں کیئر سٹارمر پرائیم نیسٹر بنا ہے انگلینڈ کا تھوڑی اسی اس کی حوالے سے میں بات کر کے اس طرف لنک کر رہا ہوں اچھا یہ ایک مزدور کا بیٹا ہے ماں نرس تھی اور ماں کی بیماری جو تھی اس کی وجہ سے یہ بندہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیئر فل تھا اور بہت ملت فکر مان تھا اور پھر بھی اس کی ماں مر گئی عذابی کٹنے پڑے تو وہ اپنی ماں کی وجہ سے یہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ غریبوں کو ہسپتالوں میں پوری پوری فسیلٹیز نہیں دی جاتی ہیں اور یہ جو پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں نا یہ میرا مشن ہے کہ ان میں کوئی بندہ کوئی پیشن نہ جائے اپنا ایکسپیرنس جو ہوا ماں کے حوالے سے اب خان صاحب کو دیکھیں خان صاحب بھی اپنی ماں کی شوکت خانم محترمہ شوکت خانم ان کی والدہ ماں انسان جی ہوتی ہیں یار بندے جیو جیویا ان کی بیماری کی وجہ سے بڑے فکر مند رہے اور اپنی ماں کے نام سے انہوں نے شوکت خانم ہسپٹل بنایا اچھا یہ جو پرائی منسٹر ہے انگلینڈ کے لیبر پارٹی کے جو چودہ سال بعد وہاں اقتدار میں آئی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد اقتدار میں آئی ہے سوری میں سال کچھ زیادہ کر گیا ہوں خیر یہ آکس فول کے پڑے ہوئے ہیں اور خان صاحب کہاں کے پڑے ہوئے ہیں خان صاحب بھی آکس فول کے پڑے ہوئے ہیں عمران خان ابھی باتیں آگے جا کے بڑی عجیب و غریب اور بڑی دلچسپ ہو جائیں گی یہ سنتے جائیں اکسٹھ سال کے ہیں انگلینڈ کے پرائی منسٹر اور خان صاحب کی ایج کتنی ہے بڑی نیڑے نیڑے دی خان صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ کھاتے پیتے گھر سے تھے اور سپورٹس بیس تھے یہ ان کے کوئی زیادہ خراجات نہیں تھے لیکن اس غریب مزدور کے بیٹے جو پرائی منسٹر ایس وقت اس کی فیصے آکس فورڈ کی اور لیڈز کی وہ پر آکان دیتا رہا وہاں کی کانسل ان کے سٹی کی کانسل وہ آکس فورڈ آکس فورڈ میں پڑے خان صاحب کھلا رہی ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں کیئر بھی کھلا رہی ہے وہ فوتبال کا کھلا رہی ہے اور اچھلے لیول پہ نہیں آلہ لیول پہ اس نے فوتبال کھلی ہوئی ہے یہ اس گیم کا وہ ماسٹر ہے مظہر یہ بھی کھلا رہی وہ بھی کھلا رہی اب آگے آجائیں آگے معاملات زیادہ ڈینجرس ہونے لگے ہیں بیریسٹر ہیں کیرسٹرومر اور کیس کون سے لڑتے ہیں انسانی حقوق کے انسانی حقوق کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں یہ میں نے نواز شریف کا بھی ذکر کیا ہے نا ہم نے علمے کہ انہیں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ ہم گیم ڈالنے لگے ہیں عمران خان کے لیے صرف عمران خان کے لیے ہی نہیں جنب فیض حمید کے لیے بھی اور یہ کہاں کسی سے لڑتے رہے کون کون سے کس کس ایریا میں بظاہر مردم بیزار آدمی ہے جیسے خان صاحب ہے جیسے خان صاحب ہے نا مردم بیزار لیکن پاپولر ہیں ایسے یہ پاپولر ہوئے بظاہر یہ مردم بیزار اچھا ریند ہے یار اچھا جیسے خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں وہ فاتحہ کرنے جانا اوڈا انکوز اسی اتھیا جو جیسے لوگوں سے کھیچے ہوئے رہتے ہیں جیسے تھپڑ مار دیتے ہیں کہ تو میرے نیڑے کیوں آ رہے ہیں اسی طرح کا رویہ اس پرائیم ملسکر کا ہے جو انگلیڈ میں اس وقت ہے چند ہفتے پہلے اس نے حلف اکھایا اور اسے اسلامی دیئے ایک پاکستانی فرہان نے وہاں مذہبی اور نصری فسادات کروائے ٹھیک ہے نا مردم بیزار خان صاحب اور مردم بیزار وہ خان صاحب ہیلتھ کارڈ کے بڑے شکین اور یہ کیر بھی جو ہے یہ اپنے انگلیڈ میں ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کیر فور اب آگے آئیں تھوڑا اور آگے آئیں پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ترہ ترہ کی اسرائیل کی حمایت اقوام متعزازہ خان صاحب کے لیے خپ یہ سب کچھ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام پاکستان پر کہ پاکستان جو انسانی حقوقتیاں خلاف ورزیوں ہو رہی ہیں یہاں جو انگلینڈ کے سفیر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ملاقات بھی کی نیا نواز شریف سے اور مریم نواز شریف سے اور انہیں یہ کنوے کیا میسج اپنے نئے پرائیم منسٹر کہ وہ انسانی حقوق کا بڑا الہمبردار ہے اس نے کیسز لڑے ہوئے ہیں جا کے افریقہ میں کن کے جو سزائے موت کے قیدی تھے ان کے اے فانسی ہو جائے گی عمران خان اور فانسی ہو جائے گی جنب فیض حمید یا ہمارے اینکر یا ہمارے جنرلسٹ سو کال تجزیہ کا میں تو روز کہتا ہوں کہ ملیٹری پورٹ میں جائے گا عمران خان لیکن میں نے کبھی فانسی کا لفظ استعمال نہیں کیا نہ فیض کے لیے نہ عمران خان کے لیے وہ کہہ جو انگلینڈ کے سفیر ہیں وہ نواز شریف سے ملے ہیں اور راول پنڈی اسلام آباد کے جو سب سے بڑے اس وقت رپورٹر سمجھے جا رہے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں پوری خبر کے اور چاروں طرف سے خبر کو مکمل چھان بین کے بعد وہ جنگ جیو نیوز یا دی نیوز میں دیتے ہیں ان کا نام ہے عمر چیمہ عمر چیمہ نے یہ خبر دی ہے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ جو سفیر ہیں پاکستان میں انگلینڈ کے اب سنتے جائیں بات وہ لابنگ کر رہے ہیں کس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کے لیے کیا لابنگ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے میں نے اپنے دو دن پہلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ یہ جو کیر ہے نا یہ سٹورمر یہ گولڈ سمیتھ فیملی کو پسند نہیں کرتا جو مائمہ فیملی کو پسند نہیں کرتا یہ میں نے آپ سے کہا تھا لیکن بات ہے انسانی حقوق کی سو کالڈ انسانی حقوق کی عمران خان نے خط لکھ سے پرائیم میسٹر کو کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی بڑی خلاف وردی ہو رہی اور آپ لمبردار ہیں انسانی حقوق کہ آپ نے افریقہ میں جا کے کالوں کے اس شاہ کرے میرا کالا نہیں دلتار گوریان اوپرہ کرو وہ کتنے کریمینل ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے اور وہاں کے سزائے موت کے قیدی جو ہیں آپ نے ان کے مقدمے لڑے ہیں کہ حسیپا جی ساڈا کی نے لڑنا ہے لیکن سورسز یہ کہتے ہیں کہ جمائمہ نے پہلے اپنے وزیراعظم کو اپروچ کیا جیس سے گورڈ سمیت فیملی پوری متحرک ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اور جس طرح کے معاملات اپنے خاص لوگوں کے ساتھ مل کر مخصرف ممالک میں مومنٹ چلا رہے عمران خان کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے عمران خان کے خاص سے پہلے ایک خط جمائمہ نے لکھا اپنے وزیراعظم کو کہ آپ انسانی حقوق کے الہمبر دار ہیں میرے سابق بندے نارد میرے بچیاں دے پیور نارد اڈیارہ جیل زیادتیاں ہو رہی ہیں اندھے انسانی حقوق کھولے گیا آیا وہ قید اچھے اور ایک عرصے تو قید اچھے سال تو بودا ہو گیا یہ خط لکھا پہلے اس کو کچھ اچھا رسپانس آیا جسے کہتے ہیں وہ آیا تو پھر عمران خان نے اس وزیراعظم کو خط لکھا اب آجائے اڈیالہ جیل جیل اڈیالہ ناکضہ کو کا قیدی نمبر اٹھ سو چار ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار دو دن پہلے اس کے خلاف یہ سٹیٹ کس طرح سے بات کر رہی تھی کہ تیرا اوپن ٹرائلی کرانگ اسی ہیں تو آرہے ہیں ساڑھے کو ملہ ان کا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ ملٹری کو اس میں آرہا ہے تو دو دن پہلے اور کمر جھکی ہوئی عمران خان کی حواس باختہ اور بدترین حال جو رپورٹر جاتے ہیں اڈیالا جیل عدالتی کاروائی کی رپورٹنگ کے لیے وہ عمران خان سے بھی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی چال ڈھالی وہ والی نہیں رہی اُڈ پڑ گیا ہے پھر صبح سات بجے گنڈا پور پالو عظم سواتی پالو عمر عیوب پالو یا یہ وہ جن کو علیمہ خان کہتی گوھر خان کہ یہ ٹاؤٹ ہے اسٹیبشمنٹ کے وہ یہی کہتی ہے نا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اسٹیبشمنٹ سے اور میرے بھائی کو یہ باہر نکلوانا نہیں چاہتے انہا دی سیاست دکان ہیں اور ان کی دکان بند ہو جانی ہے اگر عمران خان باہر آگئے یہ چاہتے ہیں صبح سات بجے عمران خان خبریں یہ ہیں جو اتھینٹک خبریں ہیں میں نے اپنے لائف سٹریم میں بھی یہ خبر دی تھی کہ کوئی گنڈا پور شنڈا پور دا فون نہیں آن دا کتھ ہور ہوروں فون آن دا گنڈا پور تے کہند سکھی جلسہ آن جی کار دینا آن آن دھم کار یہاں ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آگئی کہ یہ جو یوٹیوبر ہے نا یہ لوگوں کا ایسے ہی فیک نیوز سے بیڑا گھر کرتے ہیں وہ ایک یوٹیوبر اس کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اتنے لاکھ فلان شہر سے لوگ آ رہے ہیں دیرہ اسمائل خان سے تین لاکھ آ رہے ہیں فلان شہر سے ابھی میں نے چترال کا ذکر نہیں کیا ابھی میں نے ہزارہ کا ذکر نہیں کیا اور لاکھوں کے کافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہیں لاکھ بندہ کسے بھی سڑکتے ہوگی نا تو وہ خود ہی ایک بہت بڑی خبر ہے یہ حجی کو گالم دی بس کر جو ماف کر تو اس قوم نہیں ہو خیر اڈیالا جیل میں آ جائیں ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات عمران خان کی خواہش پر ہوتی ہے ریپورٹل بھی کسے گنڈا پور شنڈا پور نے فون نہیں پیتا عمران خان کو ڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے جیل میں اور صدق مطلب فسیلیٹیٹ کیتا گیا عمران خان صدق نہیں بھی فون کرنے ہوں دیا نا کبوتر دے رہی دے واشتہ ہی راب دا تجاہی ہوئے کبوتر آ تے میسج نہیں نہ جان دا پورا فسیلیٹیٹ کیا گیا عمران خان کو سیدھی بات چوری ریاست کی طرف سے کیا گیا نا کہ سپریم کورٹ میں مذہبی راہنما آ رہے ہیں مذہبی کارکون آ رہے ہیں مختلف جماعتوں کے کچھ تصادم ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس لیے نہیں آنا شبیر ڈار ہے بڑے سینئر رپورٹر ہے جنگ گروپ کے ان کی خبر تھی کہ خان صاحب جو ہے نا اس کے بعد مظہب گزشتہ دین فرائیڈے والے دین اوکے جنہ ٹپوس یا مار ٹپوس یا مار دے ایک دن پہلے یہ حال سی کہ علیمہ خان بشرا بی بی نار اندر بے کے لڑ دی سی شدید لڑائی اندی سی اور بچے روپ اندی سی ہو نا فیملی سی بشرا بیگم کے بچیاں آئی ہوئی بیٹیاں آئی ہوئی ان کے بچے روپ پڑے تھے اتنی شدید لڑائی ہو رہی تھی اور ایک دن بعد ہی خان صاحب جڑے چہک رہے سی بل 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 اب خبر پوری آپ تک کھلتی ہوئی آگئی ہوگی کہ ایک پریشر آرہا ہے انگلینڈ کی طرف سے میں انگلینڈ کی طرف بھی آتا ہوں اور اس پریشر کی بنا پر فرست ایک ہوئی ہے تاکرا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا پہلا رابطہ اور پہلے رابطے پہ وہ اتنے خوش ہیں اور یہ ٹاسک تھا پہلا کہ اچھا ایک کام کردہ ہے کہ جس جلسے کے حوالے سے اتنی تشہیر کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے کی یہ تھے اڈیک ہے نہ تھے جلسہ منسوخ کردہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے کسی ذمہ داروں سے پوچھا ہوگا نا جو کمپین کرتے پھرتے ہیں کہ فیض نوی جھڑ دو فیض نوی کو جنہ کہ وہ انسانی حقوق بھی خلاف وردی ہو رہی تھے عمران خان نالتے ہو ہی رہی ہے ان کے لیے یہ پہلا ٹاسک تھا اور وہاں سے بھی فون آیا ہوگا وہاں سے بھی فون آیا ہوگا دونوں پارٹیوں سے آیا ہوگا نا یہ ذہن میں رکھیں یہ ساری بات وہ انگلینڈ جو آج تک بادشاہ کے آقا ہے ان کا بادشاہ شہزادے ان کے شاہ چارلس آج کل ان کا بادشاہ ہے انسانی حقوق کی سب سے پہلی خلاف وردی تو وہاں کا وزیراعظم اسی بات پر کرتا ہے وہ جو تقریب ہوتی ہے دست بوسی کی شاہ کی اور شاہ کی لیے حلف اٹھانا ہوتا ہے کہ تیرا خدمتگار روانگا تو میں ساڑا آقا آتی اسی تیرے غلام اور سر چکا کے ہیں انہیں سامنے کھڑا ہونا پہ انہیں کافی دیر یہ انسانی حقوق ہیں کتنے دو سو سال سے زیادہ اس نے دنیا پر راج کیا غلام بنا کر رکھا دنیا کو اور آج انہیں انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں ابھی کل جو وہاں فسادات ہوئے ہیں کتنے کتنے سینکڑوں لوگ پکڑ کے انہوں نے اپنے جیلوں میں دیئے ہوئے بند کیے ہوئے اور ہماری جیلوں میں ایک عمران خان اور مرد دوسری جیلیم پر یہاں پہ یہاں دوسرے انسانان لیکن انہیں تکلیف ہے عمران خان کی اور جنب فیض حمید کی کہ ہاں ہاں ایک یوں پھڑے گئے کمپینر کون ہے اصل جمائمہ خان جمائمہ خان کتنی باثر ہے آپ انہی باتوں سے حساب لگا لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی قراردادے منظور ہوتی ہیں عمران خان کی فیور میں کتنی بڑی لوبی ہے یہ یہودی لوبی اور کتنی تگڑی لوبی ہے یہ اندازہ آپ کر لیں ہمارے ملک کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارے ملک میں بیرونی مداخلت ہوتی رہی میں نے اپنے پچھلی لائف سٹریم میں ظلفکار علی بھٹو اور نصر بھٹو کو رفیق حریری نے جو اپروچ کیا وہ بات بتائی ہمارے سامنے کل کی بات کے ساتھ حریری آیا اور جدہ لے گیا میاں نواز شریف اور ان کی پوری فیملی کو لجا سکتے لی پائی انگلینڈ لڑے عمران خان کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کے وہ جرائم نہیں ہے جو نواز شریف کے تھے عمران خان کے وہ جرائم نہیں ہے جو ظلفکار علی بھٹو کے تھے عمران خان کا ست سے بڑا جرم جو اب تک اس پر تقریباً ثابت کر دیا گیا ہے وہ ثانیہ نو میں یہ ہے کیا ہماری ریاست ہماری اسٹیبنشمنٹ اتنی کمزور پڑ جائے گی تو وہ عمران خان کو باہر بھیج دے گی انگلینڈ بھیج دے گی اپنے نیانیاں کو بھیج دے گی اور ثانیہ نو مئی کے سارے معاملات کو بھول جائے گی اگنور کر دے گی ماف کر دے گی انسانی حقوق کے معاملے کو سامنے رکھا جائے گا جن کے اپنے پاس جن کے اپنے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے وہ انسانی حقوق کا پریشر دار رہے ہیں کیونکہ وہ بیریسٹر ہے انسانی حقوق کا یہ سوال ہے یہ سوچنے والا سوال ہے کدھر کو جاتی ہے یہ بات عمران خان میں اڑی اڑی جاما ہوا آزے نار کیوں کر دا رہے ہیں اج کال نا جیل کی اندر وہ چہک لہک کیسے رہا ہے اور جب جنرلسٹ رپورٹرز نے ان سے اس حوالے سے بات کی تو اس نے ہش کے ٹال دیا کہ آج خان صاحب بہت خوش بڑے مستو بڑیاں سرمستیاں کر رہے ہیں کیے اتھے ہستیاں تے سرمستیاں نے اے رواج او کی باب غالب نے اکھیا اور صوفی غلام مصطفیت بس سمورہ میں ترجمہ کی تر غلام علی نے گائی میرے شوق آجا ویخ میرا انتظار آجا یہ ساری کی ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سفیر کیا کام کر رہا ہے جو اسلام آباد میں سفارت خانہ ہے انگلینڈ کا وہ کیا کام ڈال رہا ہے کہاں کہاں ڈال رہا ہے یہ بھی بتا دیا ہے ایک بڑا سورس بھی بتا دیا جس نے یہ خبر بریک کیا ہے اگو تے اڈپا اگل اچھی ہے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی ڈال آئیکن دبالیں مجھے آپ کے خوبصورت کومنٹس کومنٹس کا انتظار رہتا ہے یہ سچی بات بتا رہا ہوں اللہ حافظ